ہیلو دوستو میرا نام ہے یوگر سواگت آپ کا آج کسی ویڈیو میں جہاں ہم بات کرنے والے ہیں سجوکی کی طرف سے آنے والی بلینو سی اینجی کے بارے میں ابھی بلینو میں دو ویرینٹ میں سی اینجی آئی ہے دونوں میڈ ویرینٹ ہے ڈیلٹا اور جیٹا ابھی آپ کے سامنے جیٹا ویرینٹ ہے جس کے ایکشورم پرائز نو لاکھ اکیس جار ہے اور اس نو لاکھ کی کس جار میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اس ویرینٹ میں اس کے بارے میں بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تو چلی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سروات کر لیتے ہیں اس کے فرنٹ سے تو فرنٹ سے کچھ اس طرح کی لک نکل کے آتی ہے ابھی اس کا جو اپ ڈیٹڈ ورزن آیا ہے اس میں یہ تھوڑی شارپ ایزز دے دی ہیں جس سے اس میں تھوڑی شارپ لک نکل کے آتی ہے اور ڈیٹیل سے اگر بات کریں تو بیچ میں آپ کو کچھ اس طرح کی میٹ بلیک گریل دیکھنے کو ملتی ہے جس میں آپ کو چمچم آتا ہوا سجوکی کا لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے ادھر بات کریں تو آپ کے پاس تین ایلیڈی ڈی آرس دیکھنے کو مل جاتی ہے ہیلوزن میں آپ کے پاس یہاں انڈیگیٹر دیکھنے کو ملتا ہے اور ایلیڈی پروجیکٹر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی لائٹ کا تھوڑ کافی اچھا ہے مطلب رات کو اگر آپ پاس مارتے ہو تو ترنت ہی آپ کو سائیڈ مل جاتی ہے نیچے اگر بات کریں تو آپ کے پاس یہاں فوگ لیمپ کی جگہ دی گئی ہے ہاؤزنگ دی گئی ہے اس میں آپ کو فوگ لیمپ دیکھنے کو نہیں ملتا باقی یہاں آپ کے پاس ایک کروم لائن دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ایک پریمیم ٹس دیتی ہے اس کو اور فرنٹ کرل میں بھی آپ کے پاس یہاں ایک کروم لائن آتی ہے جو کہ دونوں کی ہیڈ لائٹس کو کنیکٹ کرتی ہے تو کچھ اس طرح کی اس کی لگ نکل کے آتی ہے سامنے سے ابھی بات کر لیتے ہیں اس کی سائیڈ پروفائل کی تو سائیڈ سے ایک اور کچھ اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے ڈیٹیل میں اگر بات کریں تو یہاں آپ کے پاس 16 انچ کے ایلوئیز دیکھنے کو ملتے ہیں اس سے اوپر والے ویرینٹ میں آپ کے پاس ڈائیمنٹ کٹ آ جاتے ہیں لیکن یہ سینج کا ٹوپ ایڈ ویرینٹ مانا جائے گا تو اس میں آپ کو کچھ اس طرح کی ایلوئیز دیکھنے کو ملتے ہیں ٹائر سائز کے اگر بات کروں تو 195 55 R16 کے آپ کے اس میں ٹائر سائز دیکھنے کو ملتے ہیں اور ویم کے اگر بات کریں تو وہی بوڈی کلر آپ کو اور ویم دیکھنے کو ملتے ہیں اور اسی میں آپ کو انڈیگیٹر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے دور ہینڈلز کی بات کریں تو دور ہینڈلز دیکھنے کو ملتے ہیں وینڈو ایریا کی بات کریں تو آپ کو بلیک دیکھنے کو ملتا ہے اور وینڈو لائن کے اگر بات کرنا تو یہاں آپ کو ایک کروم لائن دیکھنے کو ملتی ہے جو کی ایک پریمیم ٹس دیتی ہے گار کو گراؤنڈ کی بالات کرنا تو بان سیونٹی مہم کا صاحب کے اس میں گراؤنڈ कلرینس دیکھنے کو ملتا ہے جو کی سегمنٹ کی حساب سے کافی اچھا ہے ابھی بات کرلیتے ہیں اس کار کی بیک پروفائل کی اوپر سے ضرورات کریں تو یہاں آپ کو نورمل والا انڈیگیٹر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں آپ کے پاس ایک چھوٹا سی سپوئلر دیا گیا ہے جس میں ہائی سٹوپ ماؤنٹ لیم بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے گلاس کے اگر بات کریں تو ڈیفو گر آپ کیسے دیکھنے کو ملتا ہے وائپر آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور وہاں آپ کو سی اینجی کا سٹیکر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس سے نیچے بات کریں تو ایک کروم لائن آپ کو یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اگن اسے ایک پریمیم ٹس دیتی ہے اور اس کے نیچے آپ کو یہاں بیک کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کی کوالٹی کافی اچھی ہے اس سائیڈ میں آپ کے پاس بلینوں کی بیزنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے کوئی بھی بیلینٹ وغیرہ بیزنگ یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی نیکسا کے سٹیکر آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سجوکی کے لوگ آپ کو بیچ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے بمفر کے اگر بات کریں تو چار پارکنگ سینسر یہاں دیئے گئے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ کافی ساری برینڈ آج کل دو ہی دینے لگ گئی ہے یہاں آپ کے پاس نمبر پلیٹ لگانے کی جگہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور بمفر پر آپ کو دونوں سائیڈ میں ریفلیکٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تیڈ لائٹس کے اگر بات کریں تو یہاں آپ کے پاس LED پلیس ہیلو جنک دونوں کا کمبینیشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس بار سجوکی نے ایک اچھا کام کیا ہے اس میں سینجی ڈالنے کا نوزل آپ کو یہیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سیفٹ وگرم اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس سائیڈ میں آپ کو وہ بڑا سیک ہول دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ پوری کار کی فیل کو ختم کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا ایک تامر پترہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ پوری کار کی لکھراب کر دیتا ہے ملاب آپ کو الگ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ سینجی کی گاڑی ہے لیکن اس کار میں ایسا نہیں ہے یہاں آپ کو اسٹیکر دیکھ کے ہی پتہ لگے گا کہ یہ سینجی گار ہے اور جیسے کہ یہ پریمیم کار ہے تو کہیں نہ کہیں پریمیم ٹچ یہ دے بھی رہی ہے اب اگر اس کا بوٹ اوپن کر کے دیکھیں گے میں کتنا کیا اسپیس دیکھنے کی ملتا ہے تو یہاں آپ کو 기억 leaks sensor دیکھنے کی ملتا ہے جس سے آپ اس کا بینل کر سکتے ہیں سب سے اوپر سے بات کریں تو یہاں آپ کے پاس فرسل tray دیکھنے کی ملتا ہے اور کچھ اس طرح کا آپ کو سینجی سی لنڈر دیکھنے کی ملتا ہے اور اس سائیڑ میں آپ کے پاس دیکھیں تو تھوڑا بہت اسپییس دیکھنے کی�ے لیکن یہاں سمان آپ نہیں رکھ سکتے سیفٹی ریجن کی وجہ سے یہاں آپ تھوڑا بہت سمان رکھ سکتے ہیں اور تھوڑا بہت سمان آپ اوپر رکھ سکتے ہیں تو کچھ اس طرح ہے کہ اس کا بوڑ تھا ابھی چلتے ہیں کار کی انٹیریر میں پہلے پچھلی روگی بات کر لیتے ہیں تو کروم ڈور ہیڈنل آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اندر سے دیکھیں تو آپ کو ڈیول ٹون میں اس کا ڈور ٹرم دیکھنے کو ملتا ہے یہ پورا آپ کو بلیک دیکھنے کو ملتا ہے اور ویسے یہ پلاسٹک ہے لیکن تھوڑا تھوڑا آپ کو سوفٹ فیل ہوتا ہے اور یہ جو میٹیریل آپ دیکھ پا ہے پورا ہی آپ کو سوفٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں جو بلیک کلر یوز کیا گیا یہ بھی پیانو بلیک کلر ہے اور نیچے کر بات کرنا تو یہاں کی پاس ایک بوٹل ہولڈر دیکھنے کو مل جاتا ہے تھوڑا بہت سمان آپ یہاں کیری کر سکتے ہیں اور یہاں کی پاس سپیکر دیکھنے کو مل جاتا ہے اوپر اگر بات کریں تو دو ایڈجیسٹیبل ہیڈریسٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے پیچھے پارسنٹری دی گئی ہے تین پیسنجر کے لیے آپ کے پاس یہ سیٹ ویلٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی آج کل کمپلسری ہو گئی ہے ادھر بات کرنے فیچر کی تو آپ کے پاس یہاں ایسی وینٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے نیچے آپ کے دو چارجنگ سوکٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی ایک ٹائپ سی اور ایک ٹائپ اے کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے اور تھوڑا سی سپیس آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ بہت تھوڑا سا چھوٹا سا زمان رکھ سکتے ہیں اوپر روپ کے اگر بات کریں تو وائٹ کلر کا روپ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں آپ کو دو لائٹس دیکھنے کو مل جاتی ہے ریئر پیسنجر کے لیے یہاں لائٹ دی گئی ہے اور فرنٹ پیسنجر کے لیے آگے لائٹ دی گئی ہے سیٹوں کے کمفرٹ کی بات کریں تو کافی کمفرٹیبل سیٹ دیکھنے کو ملتی ہے کسنگ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور اسپیس کی اس کار میں کہیں بھی آپ کو کمی محسوس نہیں ہوتی کچھ اس طرح ہے کہ اس کے بیگ روزی ابھی چلتے ہیں اس کی فرنٹ رو میں سب سے پہلے دور ٹریم کی بات کریں تو وائی کروم ڈور ہینڈل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں چار پاور وینڈو کی سوچ آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتے ہیں لوگ ان لوگ کا سوچ دیا گیا ہے فولڈ ان فولڈ میرر کو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور ڈیول ٹون میں آپ کو یہ کلر دیکھنے کو ملتا ہے یہ بلیو اور بلیک کے کمبینیشن میں آتا ہے یہ جو ایریا دیا گیا ہے یہ سوفٹچ میٹیریل ہے اور باقی یہ پورا ہارڈ پلاسٹک دیا گیا ہے اوپر آپ کو یہ ٹویٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں اگر بات کریں تو آپ کے پاس پوسی سٹارٹ بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں آپ کے پاس سینجی اور پیٹرل میں کنورٹ کرنے کا سوچ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں آپ کے پاس ہیڈلائٹ لیولنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس ایوینٹ کی بات کریں تو وہی آپ کو پیانو بلیک فنیس یہاں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ جو سلبر لائن ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور کمپلیٹ اس ڈیس بورڈ کو کور کرتی ہے پیس بوڑ کے کلرسکی میں بات کرم تو اوپر آپ کو بلیک کلر دیکھنے کو ملتا ہے بیچ میں ایک سلور لائن آتی ہے نیچے آپ کو یہاں بلیو کلر دیکھنے کو ملتا ہے اور نیچے پھر سے اس میں بلیک کلر دیکھنے کو ملتا ہے سپیڈو میٹر کے اگر بات کریں تو کچھ ہی طرح کہ آپ کو سپیڈو میٹر دیکھنے کو ملتا ہے جس میں اس سائیڈ آپ کے پاس رپیم میٹر اور اس سائیڈ آپ کے پاس سپیڈو میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس سائیڈ میں آپ کے پاس پیٹرول کا لیول دیکھنے کو مل جاتا ہے اس سائیڈ آپ کو سینجی کا لیول دیکھنے کو مل جاتا ہے بیچ میں آپ کو ایمائی ڈی دیکھنے کو ملتی ہے جس میں کافی ساری ڈیٹیل آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کی ڈیٹیل آپ ان دونوں نوب سے سیڈ کر سکتے ہیں ابھی اسٹیرنگ ویل کے اگر بات کریں تو سب سے پہلے اس کا ایڈجسٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں ٹیلٹ اور ٹیلیسکوپک دونے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ یہ اسٹیرنگ ویل آتا ہے ڈیزائن کے بعد بات کریں تو رہی ہی ہے را comentários آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس سعیسٹنگ کے ساتھ وہ ا کوئی بھی گاتی کہتے ہیں خیلی میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہuli بți کنیم کیاپسا ہے سپنک شجع ویل اپنی بـ لائٹس بات کریں تو اکاس آٹو ہیڈ لائٹس میں دیکھنے کو مل جاتی ہے وائپر کے اپنے دیکھنے کو مиваемいきます کسٹر جانسٹ پہ destroying کری میں یہاں ہیلوزن گاورے میں ملتا ہے اگر یہ LED میں ہوتی تو اور زیادہ پریمیم یہ لائٹس لگتی IRVM کی بات کرنے تو Day Night Adjustment آپ کو مینویل کرنا پڑے گا سنٹر کنسول کی بات کرنے تو کچھ اس طرح کے آپ کے سمیتے سکرین دیکھنے کو ملتی ہے نیچے آپ کو دونوں اسی وینٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں بیچ میں آپ کو ایک ہیزارڈ سوچ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں آپ کے پاس Automatic Climate Control AC دیکھنے کو مل جاتا ہے نیچے آپ کو دو چارجنگ پورٹ دیا گیا ہے جس میں ایک آپ کے پاس 12 وول کا سوکٹ ہے USB Type A مل جاتا ہے یہاں آپ کے پاس فون رکھنے کی جگہ دیکھنے کو مل جاتی ہے دو کپولڈر آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور وہی ان کی سٹینڈر گیر نوب آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے مینویل آپ کو ہینڈ بریک دیا گیا ہے اور یہاں بھی تھوڑا بہت سپیس ہے جہاں تھوڑا بہت سمان آپ رکھ سکتے ہیں کچھ اتنا سا آپ کے پاس آرم ریٹ دیکھنے کی مل جاتا ہے جو کہ ایڈجیسٹی بھال آتا ہے اور اس میں تھوڑا سا سپیس آپ یہاں بھی دیا گیا ہے اس سائیڈ کے اگر بات کریں تو کچھ اتنا آپ کو گلاو بکس دیکھنے کی مل جاتا ہے جس میں لائٹ یا وینٹلیشن کوئی بھی ایسا فیچر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا اور ایک بار آپ کمپلیٹ ڈیس بورٹ دیکھ لو کچھ اس طرح کا آپ کو ڈیس بورٹ دیکھنے کی ملتا ہے ریفائنمنٹ کے اگر بات کروں تو ابھی جو یہ کار ہے یہ سینجی میں ہے اور بلکل ریفائن ہے کوئی بھی وائیبریشن یا کسی بھی طرح کی کوئی وہ نہیں ہے ایک بار میں آپ کو انجن بھی اور اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو ابھی انجن سٹارٹ اور نویس آپ سن پا رہے ہوں گے ابھی یہ سینجی پہ کار چل رہی ہے اور اس سیگمنٹ میں یہ میرا فیوریٹ انجن ہے کیونکہ نہ تو اس کے برابر کسی کی مائل ایجن نہ پاور ہے تو یہاں آپ کمپلیٹ کار کا ووکراؤنڈ دیکھ چکے ہیں اب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبٹرائب کر دیں میں ملتا ہوں جلدی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے do good driving and be safe